لسبلہ میں توپانی بارشوں سے نظام زندہی درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور بارشوں سے گلیاں محلے تالا اب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں کئی علاقوں میں بجلی کے فیڈر سٹرپ کرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے قاضی یاسر سے جو اس وقت ہمارے ساتھ برائے راست موجود ہیں جی یاسر بتائیے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر جی بلوچستان کے زلہ لسبلہ میں گزشتہ رات سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت لسبلہ کے جو دور دراز باری علاقے ہیں وہاں پر مسلسل بارشوں کے بعد سیلابی ریلے جو ہیں وہ لسبلہ کے مختلف ندی نالوں میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت وندر کے مقام پر مو با ندی میں آنے والا جو سیلابی ریلہ ہے وہ آبادی میں داخل ہو چکا ہے اور جس کے سبب مختلف علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس سیلابی پانی میں فسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لئے ایدی کی ریسکیو ٹیم جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور ظلی انتظامیاں کے حکام جو ہیں وہ بھی وہاں پر اس متاثرہ مقام پر موجود ہیں اور ان افراد کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لئے انتظامات کیے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلسل بارشیں جو ہیں وہ ہف میں بھی ہوئی ہیں اور یہ ہف کے علاقے ساکران میں جو ہے وہ ایک مکان کی چھت گرنے کے سبب وہاں پر تین افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو اس متاثرہ مکان سے نکال کر ریسکیو ٹیموں نے قریبی اسپتال میں منتقل کیا ہے جہاں پر ان تمام افراد کو ابتدائی طبیع امداد دی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب جکٹی کمیشنر لسویلا شبیر احمد مینگل کی جانب سے زلہ بھر کی اسپتالوں میں جو ہے وہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ مکمہ موسمیات کے ذرائع کے مطابق کائندہ چوبیس گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہے گا جس کے سبب کسی بھی امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات زلہی انتظامیاں کی جانب سے بہت شکریہ خاصے یاسر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے